گناہ کر لیں جتنے ہوتے ہیں کر لیں آخر کار جانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ جو جتنی آپ ویڈیوز لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں نا لڑکیوں کے ویڈیوز کے نیچے میری بھئی اس کا کوئی فیدہ نہیں ہونا آپ کو اس کا الٹا آپ کو گناہ ملتا ہے صرف اور صرف جو بندہ ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کو تو فیدہ ہو رہے ہیں اس کو لائک مل رہے ہیں کمنٹ مل رہے ہیں اس کے فالور بڑھ رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں قیامت والے دن یہ جو ویڈیو بنانے والے ہیں گانے کی وغیرہ گندی ویڈیو یہ جو لڑکیاں ہیں یہ بھی جہنم میں جا رہی ہوں گی ساتھ آپ بھی جہنم میں جا رہے ہوں گے کوئی آپ سے پوچھے گا بھئی آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو آپ کو گئی یار وہ تو ویڈیو بناتی تھی جہنم میں جا رہی ہے اس نے تو پیسہ کھما لیا میں اس لئے جا رہوں اس کی ویڈیو لائک کرتا تھا آپ مجھے بتائیں کتنی شرم کی بات ہے ان کو فیدہ ہوتا ہے میرے بھئی آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوتا ان کی یہ ویڈیو جب تک پڑی رہے گی آپ کو بھی گناہ ملتا رہے گا کیوں اس لئے جب تک یہ ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی آپ کو بھی ساتھ میں گناہ ملتا رہے گا اس لئے کوئی فیدہ نہیں ہے لڑکی کی ویڈیوز کو لائک نہ کیا کریں ان کے نیچے کومیٹ نہ کیا کریں یہ جو لوگ گانے کی ویڈیوز بناتے ہیں ان کو لائک نہ کیا کریں آپ کا صرف نقصان نقصان ہے آپ یہ دیکھیں آپ کو کم از کم دو سال تو ہو گئے ہوں گے ٹک ٹاک چلاتے انسٹا گرام چلاتے آپ نے پتہ نہیں کتنی ویڈیوز لائک کی ہوں گے کتنے کومنٹ کی ہوں گے لڑکیوں کی ویڈیو پر آپ کو کچھ فیدہ ہوا ہے کچھ آپ کو حاصل ہوا نہیں ہوا نا اگلے دس سال بھی آپ ایسا کرتے رہیں گے تو آپ کو کچھ فیدہ نہیں ہونا کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر آپ ان لوگوں کی زندگی دیکھ لو اوریجنل زندگی یہ جتنے بھی ٹک ٹاک سٹار ہیں آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ آپ ان لوگوں پر لانت بھیجو آپ مجھے بتاؤ یہ جتنے لوگ مشہور ہیں پھلو ہو گیا جبی ہو گیا یا ذلکرنین ہو گیا جتنے بھی ہیں مجھے ان کا نام نہیں آتے آپ کی کیا لگتے ہیں ان کی زندگی اچھی ہے یا اچھے لوگ ہیں یا گھر والے ان کی تعریف کرتے ہیں میرے بھئی ان کے گھر جا کے پتہ کریں وہ ان کو جوتے مارتے ہیں وہ ان کو لوفر سمجھتے ہیں ان لوگوں کی اصلی زندگی گندی ہوتی ہے اسی طرح یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ جو ویڈیوز بناتی ہیں گانے کے اوپر ناچری ہوتی ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں ان کی زندگی اچھی ہوتی ہے یا گھر والے ان کی تعریف کرتے ہیں میرے بھئی گھر والے ان کو دو نمبر عورتیں سمجھتے ہیں پچھلے دن میں ایک صحافی نے بھی لکھا تھا یہ جتنی ٹک ٹاک سٹار ہیں یا جتنی مشہور لڑکیاں ہیں دن میں یہ ویڈیوز مناتی ہیں ٹک ٹاک کی اور رات کو یہ بڑے امیر لوگوں کی سیاستدانوں کے بستر پر ہوتی ہیں یہ لوگ اس طرح کے ہیں اور آپ انہی لوگوں کی ویڈیوز کو جا کر لائک کرتے ہو ان کے نیچے کومنٹ کرتے ہو یہ بات غلط ہے اسی طرح یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو حدیث شریف کے اندر دیوز کہا گیا ہے دیوز اس بندے کو بولتے ہیں جس بندے کو غیرت نہیں آتی کہ اس کی ماں کیسی بن رہی ہے اس کی بہن کیسی بن رہی ہے اس کی بیٹی کیسی بن رہی ہے کس سے مل رہی ہے کس سے نہیں مل رہی ہے کہاں آ رہی ہے کہاں نہیں آ رہی ایسے بندے کو حدیث میں دیوز کہا گیا ہے اور دیوز کے بارے میں آتے حدیث شریف کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا تو آپ لوگ دیوس لوگوں کو کیوں پسند کرتے ہو کیوں ان کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہو کومنٹ کرتے ہو یہ جتنے مشہور ٹک ٹاکر ہیں یا یوٹیوبر ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز کو لائک نہ کیا اور دفع کرو ان لوگوں کو خاص طور پر یہ ڈکی بھائی ہے سیسٹرالوجی ہیں جتنے بھی یہ مشہور لوگ ہیں ان سے دور ہو جاؤ یہ لوگ آپ لوگوں کی آخرت خراب کر رہے ہیں یہ لوگ خود تو بیسہ کمارے ہیں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا یہ لوگ آپ کی آخرت خراب کر رہے ہیں اور یہ بات بھی ہے ان لوگ کی اپنی زندگی بھی خراب ہیں آپ ان لوگ کی زندگی دیکھیں ہر وقت یہی ٹھیک ہے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اتنے لائک آگئے اتنے کومنٹ آگئے تو کیا اس سے حاصل ہوگا میرے بھئی یہ کوئی اصلی زندگی نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے یہ لوگ اس چیز سے دور جا چکے ہیں یہ لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ صرف دنیا کی طرف چلے گئے ہیں اس لیے آپ لوگ ان لوگوں سے دور رہو مساقتوں پر آپ ویڈیوز میں دیکھ لیں ٹک ٹاک پر دیکھ لیں وہ جو زینب کے پاپا ہیں کہ وہ کتنی اچھے یہ چیزیں بناتے ہیں انہوں نے اپنے بیوی کو بھی پردہ کرایا ہو یہ لوگ بھی کرا سکتے تھے لیکن یہ لوگ بغیرات ہیں اسی طرح ایک اور لڑکی ہے جو ویڈیوز بناتی ہے جس کا نام ریدہ نکاش ہے وہ کتنی اچھے ٹھیک ویڈیوز بناتی ہیں یہ لوگ اس طرح بنا سکتے تھے لیکن نہیں یہ لوگ غلط ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ لوگ گانوں پر ناچ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں پہلے جو لوگ گانے پر ناچتے تھے خوش ہوتے تھے ان کو میراسی کہا جاتا تھا